کیا کروں میں تمہارا اور کتنے پاپڑ دے لوں دو سال سے نوکروں کی طرح تمہارا سکول سنبھال رہا ہوں میں تمہاری خبتی ماں کی فرما برداری کر رہا ہوں اولاموں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہوں مگر تمہیں نظر نہیں آتا ارے طرح تو کوئی کسی بھیکاری کو نہیں دھتکار تھا جتنا تم نے مجھے دھتکار ہے آخر کب کروگی تم مجھ سے شادی مجھے اس کا جواب چاہیے اب ہی اسی وقت ایک بار بس ایک بار تمہیں شیشے میں اتار لوں میں پھر دیکھنا ہے کیسے میں تمہارا غرور کرچی کرچی کرتا ہوں رامین میٹم چاہے تو بہت اچھے مو اچھا تو توصیف بھی بہت ہے بہت خیال رکھتا ہے تمہارا دل سے محبت کرتا ہے وہ تم سے اور کام میں بھی بہت اماندار ہے رامین اور کیا چاہیے تمہیں میں پھر شروع ہو میں نے آپ کو کہا بھی ہے میں نے نہیں کرنی ہے دوسری شادی مگر نہیں آپ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کی تعریفوں کے پول باننے بیٹھ جاتے ہیں بیٹے اس لیے کہ میں ماں ہوں تمہاری مجھے ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر رہتی ہے میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکے لیکن بیٹا پہلے تم میری بات سناؤ گی تھنڈے دل و دیماغ سے ادنان توسیب کو پسند کرتا ہے اب یہ چھوٹا بچہ ہے وہ آسانی سے اسے باپ کے رشتے میں قبول کر لے گا سمجھ جاؤ بات آپ سمجھ نہیں رہیے بیٹے تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو میں بیمار رہتی ہوں بوڑی عورت ہوں کسی وقت بھی میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پھر کیا کرو گی ایک معصوم بچے کے ساتھ اس دنیا اور وہ دنیا جو اتنی سالے میں اس کا کیسے مقابلہ کرو گی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں اسے دنیا نہیں کوئی میدان جنگ ہے جہاں مقابلہ کرنے کے لیے مجھے کسی ڈال کی ضرورت ہے اس دنیا میں اور بھی تو عورتیں ہیں جو اپنے کام سے کام رکھ رہی ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں جی ہی تو رہی ہیں ہاں بیٹا گزار رہی ہیں زندگی جی رہی ہیں لیکن خوشی خوشی نہیں جی رہی ہیں بیٹے میں چاہتی ہو میری بیٹی جیئے ہسی خوشی جیئے اپنے شوہر کے گھر مطمئن زندگی گزاریں اور رامی اس بات کی تو شریعت بھی تمہیں اجازت دیتی ہے ابھی آپ میں جو دنیا سے ڈراری تھا اب آپ شریعت کے باتیں کر رہی ہیں ضروری ہے بیٹا کیونکہ ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے اور آخرت کی فکر بھی کرنی ہے میرے پاس میرا بیٹا ہے اس کو سمالنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی دنیا اور آخر بھی سمالی لوں گی رابین تمہیں کیا لگتا ہے خدا نہ خاص تھا میں تمہاری کردار پر شک کر رہی ہوں ایسی بات نہیں ہے مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروس ہے میں نہیں اس کی تربیت کی ہے لیکن بیٹا مجھے تمہارے مستقبل کے فکر ہے بس کچھ نہیں ہوگا میرے انجام کو آج نہیں تو کل ادنان بڑا ہو جائے گا اور پھر وہ ہائر ایڈوکیشن کیلئے براؤڈ اپنے باپ کے پاس سلا جائے گا اور تم اکیلی رہ جاؤ گی کیوں نہیں سمجھ رہی ہو اس بات کو ادنان صرف تب تک ہے تمہارے پاس جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتا اور یہ زندگی نہیں رہے گی تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے گا اور اس بڑھاپے میں کوئی آسرہ نہیں بنے گا رامین صرف ایک بے جان لاتھی کا آسرہ ہوگا اس لیے بہتر ہے توصیف کو اپنا سہارا بنا لوں وہ بیچارہ بھی اکیئے گا ہے ایک مانگوں کی سوا اس کے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی آپ مجھے مضبوط بنانے کے بجائے مجھے اور کمزور کر رہی ہیں کمزور نہیں کر رہی ہیں حقیقت بتا رہی ہوں اور آنے مالے کل کی حقیقت جو ہے ہی نہیں اس کی کیسی حقیقت حقیقت بس وہی ہے جو ابھی ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ ادنان کو میری توجہ اور کی ضرورت ہے رامین بس امم اس ڈسکشن کو یہیں انڈ کرتے ہیں پلیز